بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وی لاغ میں ذکر کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے آج بھی دو اہم خبریں اس سوالے سے ایک تو کیپی کے سائی جس میں ترکی صاحب نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور دوسری سن سائی جہاں پر آفتاب صدیقی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے امینے رہ چکے ہیں انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اب میں آپ کو کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ ہے خاص طور پہ اس وقت سے جب سے نو مائے کا جو سانیہ ہوا تھا اس کا پھر رد عمل سامنے آئے ریاست کی طرف سے وہ ہر روز اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں پیشرفت ہوتی نظر آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو آدروائی سیاسی طور پہ اب لگتا تھا کہ بہت مضبوط سیاسی جماعت بن چکی ہے اور اس حد تک مضبوط ہو چکی ہے کہ دھاندلی سے بھی اب اس کو نہیں ہرائے جا سکتا جب بھی الیکشنز ہو مثال کے طور پہ چودہ مائی کو تو خیر نہیں ہوئے لیکن جب چودہ مائی سے پہلے ہم بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ چودہ مائی کو ہو جائیں یا پھر چودہ مائی کے بعد اکٹوبر میں ہو جائیں یا جب بھی الیکشنز ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت مقبولیت کا یہ عالم ہے ان کا پولٹیکل گراف اس نہج کو پہنچ چکا ہے کہ اب دھاندلی بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے نا ایک نیکیڈ آئے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت اتنی مقبول ہے اس میں لوگ اس طرح جڑے ہوئے ہیں اور اس کی جو مقبولیت ہے وہ اس میں دن بدن نظافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف پیڈی ایم کی جو تیرہ جماعتیں تھیں وہ اکٹھی ہونے کے باوجود اور حکومت میں ہونے کے باوجود اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج سلامت ہونے کے باوجود اور ریاست کی طاقت استعمال کرنے کے باوجود اور بیروکرسی اپنے ساتھ ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا سیاست کے میدان میں مقبولیت کے پوائنٹ اف یو سے مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی تو یہ سیچویشن بدلی سانیہ نو مائے کے بعد اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو رہنمائے جو لیڈرز ہیں مختلف سوبوں سے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کچھ تو ان کی باڑی لینگویج دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بڑے دباؤں میں ہیں اور دباؤں کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور وہ دباؤں اس وجہ سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کیونکہ وہ رو ہی پڑتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں آواز بھاراتی ہے علی زیدی صاحب نے کہا کہ مجھے گولی مار دیں اگر میری عمران خان کی زندگی میں پاکستان طریقہ انصاف مجھ سے چھڑوانی ہے تو پھر وہ نہیں چھوڑی انہوں نے اور اس کے بعد فوری خبر آئی کہ وہ جو سب جیل ان کے گھر کو قرار دیا گیا تھا ان کو واپس جیل بھجوا دیا گیا آج بایدوئے علی زیدی صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں وہ ایک میڈے ٹاک کر رہی تھے اور وہ کہہ رہی تھے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں یعنی کہ علی زیدی صاحب کی جو سسر ہے ان کا سوئم تھا اور علی زیدی صاحب کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو بارحل پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر آج کل سختی تو بہت ہے اور ٹیسٹنگ ٹائمز ہے اور مشکل وقت ہے اور وہ پارٹی ایک ہستی مسکراتی ناچتی گاتی کھل کھلاتی خوشیاں مناتی پارٹی اور زبان پاک لوہور میں وہ خیمہ بستی اور جتنے بھی وہ جلیبیاں نکل رہی ہیں دودھ پتیاں بنائی جاری ہیں لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ایک میلے کا سا سمہ ہے وہ سارا اجڑ گیا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہ آپریشن کلین اپ ہو چکا وہاں پہ اب نہ کوئی خیمے ہیں نہ کوئی کنٹینرز ہیں نہ کوئی خیمہ بستی ہیں نہ کوئی جلیبیاں نکل رہی ہیں نہ کوئی دودھ پتیاں وہاں پہ چل رہی ہیں عمران خان صاحب اکیلے ہیں اور اندر ان کے کچھ پرائیوٹ سیکیورٹی ہوگی ان کی فیملی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کے وکرز اور عمران خان صاحب کی جو پبلک سپورٹ تھی وہ اب وہاں پہ شو اپ نہیں کر رہی ہے اور وہ حالات جس طرح کے ہے یقینی طور پہ ہر شخص جو ہے وہ اس وقت ایک انسیکیورٹی کا شکار ہے وہاں جانے سے گھبرا رہا ہے تو ایک تو یہ ہے لیکن میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا جی اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب اگریمنٹ معیدہ کرنے کے بعد چلے گئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے تھے وہ ایک اگریمنٹ کیا تھا انہوں نے دس سال کا اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سارے لوگ بہت بڑی تعداد میں پاکستان مسلم لیگ کاف میں چلے گئے تھے اور جو تھوڑے بہت بچے تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے اور انہوں نے وہ جو تھوڑے سے تھے آٹے میں نمک کے برابر پاکستان مسلم لیگ نواز کو زندہ رکھا اس کا نام سیاسی طور پر زندہ رکھا لیکن ایونچولی جب مشرف صاحب کا دور گیا وہ قلعہ تحریک چلی اور مشرف صاحب کو چھوڑنا پڑا اقتدار اور اس کے بعد پھر دوزار آٹھ کے الیکشنز ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی آگئی تو پاکستان مسلم لیگ نواز وفاق میں تو اس وقت نہیں آ سکی تھی لیکن پنجاب میں فوری طور پر انہوں نے حکومت بنالی تھی اور میاں شہباز صاحب وہاں پہ وزیرالہ پنجاب بن گئے تھے پھر دوزار تیرہ میں وفاق میں بھی بنالی اور پنجاب میں بھی بنالی تو سیاسی جماعتوں کی زندگیوں میں اور سیاسی لیڈرز کی زندگیوں میں ایسے وقت آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کچھ ہوا یہ ہے کہ درائیز آفٹر عمران خان ونٹ آؤٹ آف دو پاور جب حکومت سے نکلے ہیں تو وہ رائیز بھی کافی فاس تھا لیکن جو ڈیکلائن ایک دم جو جس طرح سے پارٹی کے اوپر سخت وقت اور کڑا وقت آیا ہے ثانیہ نوہ ماہ کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ فاسٹ ابھی فیلحال دیکھنے میں لگ رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب مطلب کہ ایک جو سیاسی جماعت جو جنون سیاسی جماعت ہوتی ہے نا وہ ایک سوچ کا نام ہوتا ہے وہ ایک نظریہ کا نام ہوتا ہے تو میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اسے وقتی طور پر طاقت سے کچھلات ہو جا سکتا ہے لیکن اس سینٹمنٹ کو سوچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر پاکستان تیری کے انصاف یا عمران خان کی جو مقبولیت ہے اگر اس کی باقی عمران خان کسی کو گھر جا کے کوئی دانے تو نہیں دیتا رہا نا ساڑھے تین پونے چار سال کی جو پرفارمنس ہے عمران خان کی بطور پرائم منسٹر اس کا تو میں خود بہت ناقد رہا ہوں اور میں نے تنقید کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ کچھ کام اچھے بھی تھے اس کی تعریف بھی کیا لیکن بہت ساری جگہوں پہ تنقید کتنی بنتی تھی ہم نے کیا ہے تو کیا میں یہ رہا ہوں کہ عمران خان کسی کو گھر جا کے دانے تو نہیں پکڑاتا تھا جتنے بھی لوگ پاکستان تیری کے انصاف سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے تھے یا خان صاحب سے تو وہ کیوں کرتے تھے وہ اس لئے کرتے تھے کہ جو بیانیاں بلڈ کیا عمران خان نے نیا پاکستان گرین پاسپورٹ کی عزت نوکریاں اور ایسا ملک جہاں باہر سے لوگ آئیں جی نوکریاں کرنے یہاں پہ پاکستان میں اور جو ایک فرسودہ نظام کے خلاف آواز رول آف لو اعتصاب کی کرپشن کے خلاف جو بھی ان کا نیریٹیو انہوں نے بلڈ کیا بنایا وہ ایک بلڈ ہو گیا اس کی ایک بیسپنگ اب وہ وقتی طور پہ دب تو سکتا ہے لیکن وہ سوچ تو ختم نہیں ہو سکتی نا تو ہوتا ہی ہے آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی سیاسی جماعتوں پہ یا سیاسی لیڈرز پر کڑا وقت آتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں اور سروائیو کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں اس کے اوپر تفصیلی کسی دن بات کروں گا کہ سروائیول کیا ہوتا ہے اور سروائیول انسٹنگٹس موڈ آن ہونا چاہیے مشکل حالات کے اندر اور عمران خان صاحب کو بھی وان کرنا چاہیے تو اگر آپ سروائیو کر جاتے ہیں مثال کے طور پر نیلسن منڈلا ستائیس سال جیل میں گزارنے کے باوجود سروائیو کیا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ حکومت کا سربراہ بنا اس نے ہیڈ کیا گارمنٹ کو اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہو گیا لیڈر کے طور پر تو خیر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سروائیو کرنا ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ سروائیو کر جاتے ہیں نا دی تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جو سوچ ہوتی ہے وہ جو دبی ہوتی ہے وہ پھر نکل کے باہر سامنے آ جاتی ہے باقی جہاں تک ثانیہ نومی کا تعلق ہے اس پہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ توڑ پھوڑ جلاو گھراو کی قانون میں کسی جگہ پہ گنجائش نہیں ہے تو اس پہ قانونی طور پر کار ہوئی ہونی چاہیے and this brings to my next topic of the vlog اور وہ یہ ہے کہ شہباز صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے چلانے کا فیصلہ کیا اور اس میں جو ان کا statement ہے نا جی میاں شہباز شریف کا وہ کچھ اس طرح کا ہے جی کہ آسکری تنصیبات پر حملوں کے مقدمات قانون کے مطابق فوجی عدالت میں چلیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور ان کی زیرے صدارت یہ امن و آمان کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا ہے اور وہ لہور میں ہوا ہے اہم شخصیات نے اس کے اندر شرکت کی ہے اچھا اس میں اب خاجہ عاصف صاحب کا بھی جو ہے وہ ایک statement ضروری ہے وہ آپ سے share کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریلی سے خطاب کیا جو پاک فوج کے حق میں نکلی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کے بنیادی حقوق نہیں چھین رہے اور نیا سیاسی مقاصد کے لیے قانون کا استعمال ہوگا جن شرپسندوں کی فوجی املاک پر حملوں کی ویڈیوز ہیں ان پر مقدمات چلیں گے اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ پہلے سے قانون اور عدالتیں موجود ہیں ان میں مقدمات چلیں گے اب حکومت کچھ یہ موقف لیتی ہے کہ جن لوگوں نے فوجی انسٹیلیشنز فوجی تنسبات پر حملے کیے تھے ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے اور جن لوگوں نے سیویلین انسٹیلیشنز یا تنسبات پر حملے کیے تھے یا نیجی و سرکاری املاک پر عدوائز حملے کیے تھے ان میں سیویلین عدالتوں میں مقدمات چلیں گے لیکن اس میں میں پہلے بڑی ڈیٹیل میں ایک وی لاغ کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ موجودہ قانونی پوزیشن ہے کیا اور میں نے یہ عرض کیا تھا اس کے اندر کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ پڑھ لیں آئین پڑھ لیں وہ آرمی ایکٹ پڑھ لیں نائنٹین ففٹی ٹو کا آخری دفعہ جو سیویلینز کو فوجی عدالتوں میں جن پہ مقدمات بنائے گئے تھے وہ لوگ تھے جو کہ دہشتگر تھے اور ایپی ایس پشاور کے بعد اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تھی تو باقاعدہ طور پہ اکیسویں آئینی ترمیم کی گئی تھی اور اس کے ذریعے فوجی عدالتوں کا قیام دو سال کے لیے کیا گیا تھا دوہزار سترہ میں جب وہ مدت مکمل ہو گئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ مزید کچھ دہشتگردوں کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کرنا ہے تو پھر تئیسویں آئینی ترمیم کی گئی اور مزید دو سال کے لیے فوجی عدالتوں میں دہشتگردوں کو ٹرائی کیا گیا اب وہ مدت ختم ہو گئی دوہزار انیس میں دوہزار انیس کے بعد سے کوئی بھی دہشتگرد چاہے اس کا تعلق کسی عسکریت کل ادم تنظیم سے ہی کیوں نہ ہے وہ کسی بھی فوجی عدالت میں اس کا مقدمہ نہیں چل رہا یا چل سکتا قانونی طور پہ ٹھیک ہے جی تو اگر اب حکومت کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو کہ نومے کے واقعات میں ملوث تھے ان کا فوجی عدالتوں پہ ٹرائیل چلے یا مقدمہ ہو تو اس کے لیے انہیں کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کے لیے پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت چاہیے اگر تو دو تہائی اکثریت ان کے پاس ہے تو یہ کر سکتے ہیں تو پھر فوجی عدالتوں کا قیام اس واقعات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اگر وہ نہیں ہیں جو کی نہیں ہیں تو پھر یہ دہشت انصداد دہشتگردی کی جو عدالتیں already موجود ہیں اور جو کہ special courts ہیں اور دہشتگردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے اور الیدہ وہ special law ہے پورا انٹی ٹیررسٹ ایک نائنٹی نائنٹی سیون کا وہ اس کے تحت اسی special court میں چلے گا تو یہ حکومت جو ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی فوجی عدالتوں میں وہ مقدمات چلیں گے اس کے لیے جو قانونی بیس ریکوائرڈ ہے جو لیگل fundamental requirement ہے for this step جو کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ابھی ہے نہیں تو وہ انہیں کرنا پڑے گا اور وہ میرا نہیں خیال کہ یہ کر سکتے ہیں اور مجھے ویسے ذاتی طور پر لگ یہ رہا ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایک نائنٹین فیفٹی ٹو میں ٹرائے کریں گے لیکن پتہ انہیں بھی ہے کہ لیگلی پوزیشن یہ ہے اور یہ بھی انہیں پتہ کہ constitutional amendment required ہے اور مجھے اندر سے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ خود بھی اوپر اوپر سے بات کرتے ہیں جان کے پاکستان تحریک انصاف والوں کو مزید خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے آرمی ایک نائنٹین فیفٹی ٹو کے تحت ٹرائے ہوں گے جبکہ حقیقتاً یہ بھی جانتے ہیں کہ قانونی طور پر پوزیشن یہ نہیں ہے اور constitutional amendment مثال کے طور پر اگر یہ کر بھی سکتے ہو نا آج ان کے پاس دو تہائی اکثریت ہو بھی اس کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ at the end of the day eventually چاہے یہ پی ڈی ام کی تیرا جماعتیں سیاسی طور پہ کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو امران خان کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیکن وہ نہیں چاہیں گی کہ سیاسی ورکرز یا سیاستدانوں یا سیاسی لیڈروں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلے کیونکہ یہ ایک دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ان کے دورے حکومت میں تو what goes around comes around یہ کل کو ان کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے بہت سارے سیاستدان پھر کیونکہ حالات بدلتے ہوئے کوئی پتہ لگتا ہے سڑھے تین پونے چار سال امران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے ایک پیج تھا اور دیکھ کے ہم لوگ حیران ہوتے تھے اور کئی دفعہ ہمیں ہوتا تھا کہ یہ جو ایک پیج کے نام پہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں پولٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے بہت سارے معاملات جس میں میرٹ پہ امران خان کی گورنمنٹ کو آگے چلنا چاہیے نہیں چلے جا رہا کیونکہ ایک پیج ایک پیج وہ کہتے ہیں اور وہ ایک پیج کیسے پھٹا ایک دم آپ لوگوں کے سامنے اور اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا اور آج کیا صورتحال ہے اور آج پی ڈی ایم کے ساتھ ایک پیج سلامت ہے کل کو ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ پیج سلامت رہے گا نہیں رہے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں سیاست میں تو آج اگر آپ کسی مخالف سیاستدان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کریں گے کل کو آپ ہی کا پریسیڈنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بھی فوجی عدالت میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑے پرانے سیاستدان ہے یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو میرے خیال میں اور یہ اندر سے جو مجھے لگتا ہے جو سیاستدان ہوتے ہیں کئی کئی لہرز ہوتی ہیں اور ایک لہر کے پیچھے دوسری اور تیسری اور چوتھی اور اس کے بعد اصل اندر کی انٹینشن ہوتی ہے تو اندر کی انٹینشن کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے نہیں چاہتے ہیں تو یہ صورتحال ہے جی باقی یہ ہے کہ اب صبح عمران ریاض صاحب کا کیس دوبارہ لگا ہوا ہے لہر ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے کل تک کی انہوں نے کہا تھا آئی جی پنچاب کو کہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے ان کو پیش کریں اب اس کے بعد جو اپ ڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے شیئر کریں گے دوسرے ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ